موسیقی السلام علیکم آج آپ کے ساتھ سب کی پسندیدہ چنہ چارٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی چارٹ بنتی ہے اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آجیں پیرہ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک درمیانی سائز کا کھیرہ ہے سالات آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال لیجئے گا اس میں سے جو چیز نہیں پسند وہ سکپ کر دیں چھوٹے سائز کی ایک پیاز ہے میں اس کو چوپر میں ہی چوپ کروں گی لیکن چوپر میں چوپ کرنا بلکل ضروری نہیں ہے آپ ہاسے بارے ہی کٹ لیں جس طرح بھی آپ سبزیاں کٹ لیں لال مولی ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اس میں چار سے پانچ یا پھر جتنی بھی آپ کو پسند ہو دو سے تین کھانے کے چمچ بند کو بھی میں اندازے سے بتا رہی ہوں جتنی آپ کو پسند ہے ان میں چیزیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں چھے سے آٹھ پودینے کے پتے ہیں کافی بڑے سائز کے پتے تھے ہری مرچ آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈالے گا میں نے جو ڈالی بڑی تیکھی تھی اور چنہ چارٹ میں تیکھی مرچ کا ہی مزہ آتا ہے اس کو چوب کر لیں گے آپ ہاتھ سے بھی کار سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ڈالیں گے تو چنہ چاٹ آپ کی ٹھیک نہیں بنے گی جو پسندہ سبزی وہ ڈال لیں جو نہیں پسند وہ سکپ کر دیں دو کپ چنے بوئل کیے ہوئے ایک درمیانے سائز کا آلو بوئل کیا ہوا اور جو سبزیاں ہم لوگوں نے چوب کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے ڈیر چائے کا چمچ گھر کا بنا ہوا بہت ہی مزے کا دہی بڑا مسالہ جو کہ ابھی آپ لوگ اس کے بعد ریسپی دیکھیں گے ضرور چیک کیجئے گا بہت ہی مزے کا مسالہ اسی سے ہی ذائقہ آئے گا اور ایک چائے کا چمچ یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ کالا نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ یا پھر آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈالی گا لیمو ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ لیمو یا پھر لائم جو بھی آپ کے پاس اویلیب لگو آپ ڈالی جے گا لیکن تازہ ڈالنا ہے وہ بزار سے جو آتا نا بوٹل والا وہ بلکل نہیں ڈالیں گے اس کے اندر املی کی چٹنی ڈالیں گے گھر کی بنی میں املی کی چٹنی ہے دو سے تین کھانے کے چمچ دہی بڑا مسالہ کی جو ویڈیو ہے اسی میں ہی املی کی چٹنی بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی املی کی چٹنی اور دہی بڑا مسالہ دونوں ریسپیز ایک ہی ویڈیو میں ہیں آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں املی کی چٹنی بائی کوکنگ بھی پیشن تو آپ کو مل جائے گی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک دے دوں گی مکس کریں گے املی کی چٹنی کی کم لگے زیادہ ڈالنی ہے ڈال سکتے ہیں ویسے میں نورمل اس کو بناوں گی اور سائٹ پہ تمام چیزیں سرف کر دوں گی جس کو جو ایٹ کرنا ہے وہ اس میں کر لے اپنی مرضی کے مطابق سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے جیسا کہ میں بہت سپائیسی کھاتی ہوں اور میں ایکسٹرہ املی کی چٹنی پسند کرتی ہوں تو میں اس کے اندر املی کی چٹنی جو ہے وہ ایٹ کروں گی میرے ہزبن دہی کے ساتھ پسند کرتی ہیں تو میں سائٹ پہ دہی بھی سرف کر دیتی ہوں میرے ہزبن اسی میں تھوڑی سی دہی ڈال کے کھاتے ہیں اور وہ زیادہ مسالہ بھی نہیں پسند کرتے تو میں اس کی اوپر مزید اور مسالہ ڈالوں گی جب میں اپنے دیئے پلیٹ بناؤں گی تو آپ بھی اپنی مرضی سے پلیٹ بنائیے گا اور یہ جو میں نے کچھ دن پہلے پاپری بنانا سکھائی تھی بہت ہی مزے کی کرسپی پاپری بنتی ہے آپ اس کو بنا کے پورے مہینے کے لیے کسی زپلوک بیگ میں یا پلاسٹک کے ڈکن والے ڈبے میں ڈال کے سٹور کر سکتی ہیں آپ لوگوں نے پاپری کی بھی ویڈیو میری ضرور دیکھنی ہے بہت ہی زیادہ مزے کی چارٹ بنتی ہے کسی بھی اوکیزن کے لیے بیسٹ ہے رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے رمضان میں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے گھر پہ ہر اوکیزن میں چنہ چارٹ ضرور بنتی ہے اور میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریسپیز کے ساتھ چنہ چارٹ بناتی ہوں میں پہلے بھی کچھ ریسپیز شیئر کر یہ بہت ہی آسان کوئک اور بیسٹ ہے سپیشلی رمضان کے لیے جٹ پٹ سے ہی تیار ہو جے گی ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں اللہ حافظ